سلام علیکم ڈیر سٹورنٹس اینڈ فالورز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پارلیمنٹر سسٹرم آف فاکستان کے بارے میں ان فارم کریں گے اور ہمارے یہ لیکچرز جو ہیں یہ آپ لوگوں کے سکریننگ ایزام چاہے وہ پی ایم ایس کا ہے یا سی ایس ایس کا ہے اس کے لیے ہلپ فول ہوں گے اور ان لیکچرز کی جو بیسک ایک تھیم ہے یا پرپرس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ایم سی کیوز اور خاصصاً پارکستان افیر کے ریلیٹر جو ایم سی کیوز آتے ہیں ان کا بیسک کوئی سبجیکٹیو اپروچ ہوتی ہے اس سبجیکٹیو اپروچ کو آپ تک کنوے کرنا ہے جب آپ ان کے بارے میں پڑھ رہے ہوں تو آپ کو جو بیسک ان کیوں کاتپ کون ہے وہ آپ لوگوں کو ہونی چاہیے پارلیمنٹا سسٹرم جو ہے وہ دیمکریٹک فارم آف گورمنٹ کا ہوتا ہے اور دیمکریٹک فارم آف گورمنٹ جوyer وہ آہ جا کے ان میں انگیج کر رہی ہیں تو اس سینس میں د Suppose کی ڈیموکریسی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ڈیک ڈیموکریسی اور ایک ہوتی ہے انڈیک ڈیموکریسی تو اب وہ ڈیک ڈیموکریسی اور انڈیک ڈیموکریسی کی جو پیکٹیکل کنسرننگ ہے وہ ہمیں ٹو فارمز آف گورنمنٹ میں زیادہ تر نظر آتا ہے ایک ہے پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ اور دوسرے ہے پیزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پیزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں میجر لی ڈیک ڈیموکریسی کا جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ زیادہ تار پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ کے اندر انڈیک فارم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ملتا ہے اب ڈیک فارم آف ڈیموکریسی اور انڈیک فارم آف ڈیموکریسی اور پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ اور پرزنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس سینس میں ہم ان چیزوں کو انگیج کریں گے کامنگ لیکچر کے اندر لیکن آج ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹی سسٹم جو پاکستان کے اندر ہے وہ کس طرح سے رن کرتا ہے کس طرح سے چلتا ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس پر صرف فوکس کر رہے ہیں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹی سسٹم ہے وہ انڈیکٹ فارم آف ڈیموکریسی کو جو ہے وہ اس کی بیس پہ امرج ہوتا ہے تو ہم آج کے اس اپنے پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ اور انڈیکٹ فارم آف ڈیموکریسی کے بارے میں زیادہ تر بات کریں گے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ خصوص ہم پارلیمنٹ کے بارے میں اور اس میں ہم زیادہ تر جو بات کریں گے اگزیسٹنگ پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کے اوپر اور اس کے اندر پروینشل اور جو نیشن اسمبلی کی کمپوزیشن ہے ان کے اوپر اور دوسرا جو ہم لوگ بات کریں گے جو ہماری ایمرجنس ہوئی تھی پارلیمنٹی سسٹم کی پاکستان کے اندر وہ اس کی بیس کیا بنی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے سو دیٹ آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ دیفنیلی اس پورے پیریڈ کو جس کو ہم پلیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور پارلیمنٹی اپروچ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی بار تو ہم آج کا جو ٹاپک اس کے اندر پارلیمنٹ آف پاکستان آہ اور خصوصاً فرس کنسٹویشن اسمبلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پہلی کیابنٹ جو ہماری تھی اس کے اندر کون کون منسٹر تھے اور اس کیابنٹ کتنے لوگوں پر مشتمل تھی اس کے بارے بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے آہ کرنٹ گورنمنٹ کی جو کیابنٹ ہے پی ٹی آئی کی کیابنٹ ہے نیشن اسمبلی میں آہ اس اس کے بارے بات کر رہیں گے اور پھر ہماری یہ پارلیمنٹ کے دو ہاؤسز ہیں آہ اس کو اپر ہاؤس ایک لور ہاؤس ہے اور ان دونوں ہاؤسز کے اندر جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر ہم آہ بات کر رہے ہوں گے اور دین نیشن اسمبلی اور پھر فور پروینسز آہ جو ہمارے ہیں اور فیفت ون جو گلگت بریستان ہے اس کی اسمبلی کے کمپوزیشن کی بات کر رہیں گے اور سکس میں جو ہے ان دا لاسٹ ہم ازار کشمیر کی اسمبلی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹی سسٹم ہے کیا اگر ہم پارلیمنٹی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر بائی کیمرے لیجسلیچر ہے اور یاد رہے کہ نائنٹین سیونٹی تھری کی کانسٹویشن کے بعد ہمارے پاس جو پارلیمنٹ ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے ایک کو اپر ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے اور ایک کو لور ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے اردو میں ہم ایوانے زہری لور ہاؤس کو کہتے ہیں اور ایوانے بالا جو ہے وہ اپر ہاؤس کو کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم ایوانے بالا کو سینٹ کا نام دیتے ہیں اور جو ایوانے زہری ہیں اس کو ہم نیشن سمبلی کا نام دیتے ہیں بائی کیمرے لیجسلیچر کی جو اپروچ بیسیکلی ہم نے ایڈاپٹ کی دیٹ ایز ای امریکن پارلیمنٹی سسٹم جس کے اندر جو ہے چیزوں کو انگیج کیا گیا اور ہمارا انٹرسٹنگ وی یہ ہے کہ ہمارا پارلیمنٹری اور دیموکریٹیف فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ پارشلی امریکن اور پارشلی یونیٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ سے لیا گیا ہے تو ایسی صورتحال میں ہم اس کو دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ جو اپر ہاؤس ہے اس کا کیا رول ہے اور لور ہاؤس جو ہے اس کا کیا رول ہے یعنی سینٹ کا کیا کام ہے اور نیشن سمبلی کا کیا کام ہے سینٹ میں پاور کے لحاظ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کمپیرٹیو لی ویک ہاؤس ہے ایس کمپیرڈ ٹو دی نیشن سمبلی کیونکہ اس میں فنانس بل اور فنانس کے ریلیٹر جو میٹرز ہیں وہ ڈسکس نہیں ہوتے لیکن سینٹ کا جو ہاؤس ہے اس میں آلموس تمام جو یونیٹ ہیں پاکستان کے جس کے اندر فور پروینسز ان کی ریپیزنٹیشن ایکوالی ہوتی ہے سو دیکھ کہ جو نیشن سمبلی کے اندر پریزنٹیشن اگر ہم دیکھیں صوبوں کی تو وہ آن دے بیس پاپولیشن ہے جس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی جو پریزنٹیشن ہیں یا ریپیزنٹیشن ہے وہ زیادہ ہے کمپیرٹیو لی آہ تو دا سیندھ اینڈ کے پی کے اندر بلوچستان لیکن سینٹ کے اندر ایکوال ریپیزنٹیشن ہے سو دیکھ ایکوال نمائندگی جو ہے وہ انگیج کی جاتی ہے سینٹ کے اندر اور سینٹ کا جو ہاؤس ہے that is کمپیرٹیو لیٹو سم ایکسرنٹ بیلنس آف پاہر کے طور پر دیکھا جاتا ہے جبکہ نیشن اسمبلی میں آلموس تمام لیجسریشن اور ریلیٹر ٹو دا پار اینڈ ویڈ دا پرسپیکٹر دا ڈیموکریٹر فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر یہاں پہ انگیج ہو رہی ہوتی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو جو کیابنیٹ ہے جو انفیکٹ ایگزیکٹیو کا ایک رول پلے کر رہی ہوتی ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ہماری کیابنیٹ نیشن اسمبلی سے آتی ہے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو کیابنیٹ ہے وہ ہماری سینٹ سے لی جاتی ہے دوسرے لوگوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون فورت کیابنیٹ ممبر جو ہے وہ سینٹر ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ممبر آف نیشن اسمبلی ہوتے ہیں اور جبکہ پرائی منسٹر جو ہے وہ ممبر آف نیشن اسمبلی ہوتا ہے اور وہ سینٹ کا ممبر نہیں ہوتا اور اس کے لیے میں آپ کو ملٹیپل اگزیمپل میں سے ایک اگزیمپل دے سکتا ہوں پریزم شرف کے دور حکومت میں جب شوکرت عزیز صاحب کو پرائی منسٹر بنانا مقصود تھا تو اس سینٹ میں شوکرت عزیز صاحب جو تھے وہ سینٹر تھے اور جو پرائی منسٹر تھے وہ جمالی صاحب تھے اور جمالی صاحب سے ریزائن لے کے چودری شجاعت حسین کو بنایا گیا تھا تھری منت کے لیے پرائی منسٹر اور پھر شوکرت عزیز صاحب کو دو حلقوں سے الیکشن لڑوایا گیا زمینی الیکشن اور پھر نیشن اسمبلی کا ممبر بنا کے اور اس سے پھر حل اٹھوایا گیا پرائی منسٹر کا تو جو پرائی منسٹر ہوتے ہیں ریمکیٹی فارم آف گورنمنٹ میں وہ نیشن اسمبلی سے ہوتے ہیں اور سینٹ سے نہیں آتے لیکن منسٹر جو ہیں وہ ٹیونٹی فائی پرسنٹ منسٹر جو ہے وہ آپ سینٹ سے لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں اور سیونٹی فائی پرسنٹ منسٹر جو ہے وہ آپ نیشن اسمبلی سے لیتے ہیں انٹرسنگ سٹوری ہے کہ منسٹر جو ہے وہ آپ کا آؤٹ آف اسمبلی بھی ہوتا ہے نون الیکٹر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ بھی ریسنڈی شوکر ترین کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ نون میمبر تھے نون الیکٹر میمبر تھے اور ان کو پہلے فرانس منسٹر بنایا گیا اور پھر ان کو سینٹر کا الیکشن لڑا آیا گیا اور لیکن یہ اس کی جو مدت ہے منسٹر کی جو نان الیکٹر ہوتا ہے اس کی چھ ماہ ہے اور چھ ماہ جب اس عرصے میں ایک منسٹر کو الیکشن لڑنا ہوتا ہے چاہے وہ نیشن اسمبلی کا الیکشن لڑے چاہے وہ سینٹ کا چونکہ نیشن اسمبلی کا الیکشن کمپاریٹی بھی ٹف ہوتا ہے لہذا زیادہ تر سینٹر کے جو الیکشن ہے اس کی بیس پہ فرانس منسٹر ہمارے جو ہے وہ ٹیکنیکل بیسس پہ ہماری گورنمنٹ لیتی ہیں چاہے وہ مفتہ اسمہل صاحب ہو گئے تھے مسلمی قنون کے حفیظ شیخ صاحب تھے پی ٹی اے کے پریویس منسٹر شاکر ترین صاحب that all these are going to be considered such type of examples تو یاد رکھیے گا جو executive power ہے خصوص ہم cabinet کو ہم executive power کہتے ہیں اچھا پار کے لحاظ سے بھی ہمارے پاس two approaches ہیں ایک nominal power ہے ایک executive power ہے nominal power وہ ہوتی ہے جو کہ responsible نہیں ہوتے executive power وہ ہوتے ہیں جو جن لوگوں پاس power exercise بقیدہ وہ کرتے ہیں اور they are the responsible of using their power for example نگرم بات کریں nominal executive power کے حوالے سے تو آپ کے جو president ہے president of پاکستان وہ nominal power own کرتا ہے جبکہ prime minister of پاکستان executive power own کرتا ہے اب executive power جو ہے وہ on the behalf of the portfolio value of president exercise کی جاتی ہے اور then real executive جو ہے وہ prime minister صاحب ہوتے ہیں prime minister آپ نے آپ کا assist کروانے کے لیے ministers cabinet members جو ہے وہ own کرتے ہیں تو یہ ایک real executive اور nominal executive کی جو discussion ہے یہ ہم ایک اور lecture میں definitely آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی صرف ہم لوگ چلتے ہیں اپنی سپروچ کے اوپر کے ہمارے parliamentary system کے اندر بائی کیمری legislature ہے بائی کیمری کا مطلب ہے کہ ہماری parliament کے دو houses ہیں ایک upper house ہے جسے ایوان بالا یا senator کہتے ہیں ایک lower house ہے جسے ایوان زہری یا national assembly کا نام دیا جاتا ہے موجودہ capital اسلامباد جو ہے وہ 1960 میں capital declare ہوا اس سے پہلے کراچی تھا اور کراچی ایک جو ہے وہ capital of the state تھا جبکہ ہیدر آباد at that time sindh province کا capital بنایا گیا تھا اور یہ ایک پہلا bone of contention تھا between capital and province of sindh کہ جی sindh کراچی جو ہے ہینڈوور نہیں کرنا چاہا رہا تھا capital to as a as a capital to the state reason was this at that time the sole metropolitan city was there اور جو ٹیکس تھا revenue تھا جو کراچی کا وہ definitely پھر اگر capital of state declare ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتا تھا تو لہٰذا اس کو وہ left نہیں کرنا چاہا رہے تھے برحال 1960 تک کراچی was the capital of pakistan and hyderabad was the capital of the sindh اور اور اس سینس میں 1960 کے بعد عیوب خان صاحب کے پیریڈ میں جو capital ہے that was transfer from کراچی to the اسلام آباد اور 1960 میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام آباد was declared لیکن مجودہ جو پارلیمنٹ ہے جس کے اندر آپ کا اجلاس ہو رہے ہیں ان کی انگیوریشن جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹھ میں نائنٹین ایٹی سکس کو ہوئی دورنگ دا پیریڈ آف زیاء الحق and interesting story is this کہ ٹوئنٹی ایٹھ جو فگر ہے یہ ٹو پوائنٹ آف یو سے زیادہ رینانڈ ہے ایک تو آپ کے نیوکلئر ٹیسٹ ہوئے اس دن اور ایک آپ کی پارلیمنٹ کا جو شفلنگ ہے وہ بھی اس سینس میں جہاں مجودہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور پہلی رفعہ مجودہ پارلیمنٹ کے انگیوریشن ہوئی اس سینس میں فرس کنسٹریشن اسمبلی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو فرس کنسٹریشن اسمبلی جو پاکستان کی بنائی گئی تھی وہ یونی کیمرال تھی اب اگر ہمارے پاس تھری کنسٹریشنز جو ہیں وہ انگیج کیے گئے جن کے تحت پارلیمنٹ کو ایکٹیف بنایا گیا ایک ہے تھا انڈیپینڈنس ایکٹ آف نینٹین فورٹی سیون اس کے مطابق جو لیجسٹریچر تھی وہ یونی کیمرال تھی اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ نینٹین ففٹی سکس تھا اس میں بھی یونی کیمرال تیسرے ایک جو تھا وہ نینٹین سکسی ٹو کا تھا وہ پرسیدنشل فارم آف گورنمنٹ تھی and again that was considering indirect form آف ڈیموکریسی بڈ پرسیدنشل لیکن نینٹین سیونٹی تھری was the constitution جس میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹی سسٹم انگیج ہوا اس کنسٹریشن کے اندر اور اس کنسٹریشن کے اندر اور بی کیمرال لیجسٹریشن تو ہم can say that پہلا اور آخری جو کنسٹریشن ہم لوگ کہہ سکتے ہیں with the approach of the بی that was a 1973 اور اس کے مطابق ہمارے two houses were لیکن جب پاکستان بنا تو اس وقت جو پارلیمنٹ تھی وہ یونی کیمرال تھی اور اس وقت جو نیشنل اسمبلی تھی اس کے جو ممبر elect ہوئے تھے وہ 1945-46 کے elections کے تحت لیے گئے تھے اور ان کی طرح 69 تھی اور اس کے ان کو بعد میں بڑھا کے 79 کر دیا گیا تو پہلی نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو پہلی نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے ممبرز ہے وہ 79 جو ہے وہ declare کیا گیا لیکن ان میں سے کچھ seats ایسی تھی جو ویکنٹ رہی throughout the assembly اور اس میں بڑی ریزن یہ تھی کہ جن لوگوں کو nominate کیا گیا تھا یا وہ elect ہوئے تھے election سے they were migrated towards India لہٰذا انہوں نے join ہی نہیں کیا اب اس کی composition کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس بنگال جو اس پاکستان کراتا تھا 44 ان کی seats تھی ویسٹ پنجاب جو اس وقت ہمارا پنجاب ہے یاد رہے بنگال اور پنجاب دو اسو میں ڈیوائیڈ ہوئے تھے اب جو ویسٹ بنگال تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا ایس بنگال جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں آیا تھا جبکہ ایس پنجاب انڈیا کے حصے میں آیا تھا اور ویسٹ پنجاب ہمارے حصے میں آیا اور 51% پنجاب کا حصہ ہمیں دیا گیا 49% جو پنجاب ہے that is going to be hand over to the انڈیا اور اس میں ویسٹ پنجاب میں 17 seats ہمیں ملیں NWFP جو آج کل KPK کہہ رہا تھا اس میں just 3 seats تھی اور سندھ کی 4 seats تھی اب بلوچستان کی صرف ایک seat تھی اس نیشنل اسمبلی کے اندر اور لیٹر آن اس کی جو strength ہے وہ 79 کر دی گئی تھی اب اس میں پہلی کنسٹریشن اسمبلی کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پہلا سیشن تھا اس کے جو chairman تھے that was that belong to the minority جے این مینڈل was the first chairperson of our first constitution assembly جن کے تحت اس اسمبلی کو own کیا گیا تھا اور پہلے president of the assembly جو ہے وہ قید آزم declare کیا گیا اسنس میں اگر ہم دیکھیں تو deputy president جو تھے وہ مولوی تمیز ادین خان صاحب تھے جو پہلی اسمبلی کے اور بائی پارٹی پارلیمنٹ system original design کیا لیکن اس کے اندر multiple access جو ہے وہ own کی گئی تھی اب اسنس میں دو پارٹی بائی پارٹی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ دو پارٹی dominant تھی جس کے اندر مسلم لیک جو پاکستان مسلم لیک کا نام دیا گیا اسے اور کانگریس جو کہ پاکستان کانگریس کے حوالے سے بعد میں جانی گئی انٹرسٹنگ وی وز اس کے اس اسمبلی میں اپوزیشن نہیں تھی all the members were going to be considered as a pro government pro state اور لیکن اس میں two school of thought ایسے تھے جو emerge ہوئے جو کہ ہر almost democratic society کا حصہ ہوتے ہیں ایک کو left school of thought کہا جاتا ہے ایک کو right school of thought کہا جاتا ہے تو وہ two school of thought were going to consider just like opposition but actually they were not considering as a opposition اب اس میں left school of thought جائے وہ congress کے لوگ تھے اس میں میں افتخار الدین جو لاہور سے بلانگ کر رہے تھے وہ congress کے پلیٹ فارم پہ member بنے تھے they were considered as a uh you know that leader of the left school of thought or right school of thought میں obviously وہ ہماری ریلی جس کلر جی تھی جس میں بانا شبیر رحمان عثمانی صاحب and other uh you know that religious political concerning جو uh persons they were considered اب left school of thought or right school of thought کے درمیان جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں engage کرتے ہیں left school of thought وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہر society کے اندر engage ہوتا ہے یہ دونوں school of thought اس کے اندر left school of thought وہ ہوتا ہے جو non-traditional ہیں non-religious ہیں non-conservative ہیں اور وہ they are very flexible to accept the change تو ہم ایسے لوگوں کو left uh کے school of thought کے نام سے uh own کرتے ہیں right school of thought ان کے opposite ہے جو rigid ہوتے ہیں جو conservative ہوتے ہیں جو traditional ہوتے ہیں جو orthodox ہوتے ہیں to some extent to religious uh point of view رکھتے ہیں تو they are consider the right school of thought جیسے کہ آج کل پاکستان کے اندر کی جو politics engage ہو چکی ہے اس میں بڑا مشکل ہے ہم right or left school of thought کو differentiate کریں لیکن we can say that کہ مولا فضل الرحمن صاحب جماع اسلامی uh even تحریک اللہ back all these are going to be considered the right school of thought اور left school of thought جو ہے وہ consider کیا جاتا ہے جیسے anpa papers party these were considered the left school of thought جن کا religious کے ساتھ زیادہ concern نہیں ہے but they are flexible to accept the change and they are going to be considered as a non-traditional non-conservative and nor rigid people اب یہاں پہ بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ left school of thought جو ہے ہم یہ افتخار و دین کی سربراہی میں گورنمنٹ کو اس رکھ کریٹسائز کر رہا تھا اور right school of thought جو ہے وہ definitely religious wing کے perspective سے چیزوں کو engage کر رہا تھا اب پہلی constitution assembly کی جو party position ہم دیکھتے ہیں تو very interesting کہ جی مسلم league کے پاس 60 seats ہیں پاکستان نیشن کانگریس کے پاس 11 seats تھی اس وقت اور ازاد گروپ جو ہے وہ 3 تھے initially لیکن بعد میں decrease ہو کے 1 رہ گیا اور میں سے کچھ seats ایسی تھی جو کہ خالی رہیں اور due to the migration of the people from پاکستان to the india they migrated and they did not join the assembly to پہلی cabinet جو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس جو آتی ہے اس کو ہم آپ پروچ کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنی فرسٹ cabinet میں جو پاکستان کی فرسٹ cabinet ہی تھی کتنے لوگوں پر wir مشتمل تھے اور کس کے پاس کون پ اور فیلیو تھا اس کے برے میں بات کرتے ہیں تو فرسٹ جو cabinet ہے اگر ہم بات کریں تو فیفٹین اگست 1947 کو انہوں نے ونے رões لیا اور اس میں مدر جو جو تھے وہ cabinet member تھا جس میں پرائم منسٹر لیکت علی خان تھے اور یہاں tie کی منسٹری بھی تھی اور یہی ڈیفنس منسٹر بھی تھے تو لیاکہ دلی خان صاحب کے پاس انیشلی تھری منسٹریز کا ہول تھا یا ان کے پاس پورٹ فیلیو تھا اور منسٹر آف فار کمیونکیشنز جو تھے سردار عبدالعب نشتر صاحب تھے منسٹر فار فوڈ ایگری کلچر اینڈ ہیلتھ راجہ غزنفر علی تھے اور منسٹر فار لیبر اینڈ لا جو ہے جو گندر نار مینڈل جو فرسٹ چیئر پین بھی تھے اسمبلی کے اور منسٹر فار فنانس غلام محمد یہ بیروکریٹ تھے جن کو نومنیٹ کیا گیا تھا بھائی دکار دعاظم صاحب منسٹر فار انٹیریئر انفرمیشن اینڈ ایڈوکیشن جو ہے وہ فضلو رحمان صاحب تھے تو یہ لوگ تھے جنہوں نے پہلا کیبنٹ پہلی بنائی اور اوٹ لیا آن ٹرین آن ٹرین آگست نائنٹین فورٹی سیون کو تو آج کے ہم اس شارٹ سی ویڈیو میں ہم نے آج آپ کو جو بتایا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹی سسٹم ہوتا کیا ہے اس پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کتنے ہاؤسز پر مشتمل ہے اور اس میں پھر ہم آپ کو لے گئے پاسٹ میں کہ پاکستان کے جو پہلی اسمبلی تھی اور جو پہلی پارلیمنٹ تھی وہ کن لوگوں پر مشتمل تھی اور ان کے کتنے عراقین تھے اب اس سنس میں آپ کے پاس جو ایم سی کیوز بن سکتے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جس میں اسمبلی کے عراقین کی تعداد ہے پہلی کوئبنٹ کے میمبرز ہیں ان کے نام ہیں کون سا پورٹ فیلیو تھا اور پارلیمنٹی سسٹم کے نو ہاؤ کے ہوتی کیا ہے اور ہمارے اس وقت جو پارلیمنٹی سسٹم ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب جو ہماری نیکس ویڈیو ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے موجودہ جو ہماری پارلیمنٹ ایگزیسٹ کر رہی ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنی کیابنٹ کو اون کرتے ہیں اور کیابنٹ بناتے ہیں اور کیابنٹ میں کون سا عراقین ہیں کس کتنے عراقین جو ہیں وہ کیابنٹ میں موجود ہیں اور ہمارے پرائیمنسٹر اپنے ریل ایگزیکٹیو پار کو ان دی پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ میں کس طرح سے ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ